دوستو یہ کہانی ہے یوکرین میں رہتے ایک ایسے ٹیچر کی جو اتنا غریب تھا کہ وہ اپنی پریگننٹ وائب کے ساتھ ایک چھوپڑی والے گھر میں رہتا تھا اور اسے سکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی سائیکل پر جانا پڑتا تھا لیکن ایک دن اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس سے اس کی پوری کی پوری زندگی ہی پلٹ گئی ایک دن کچھ رشیہ کے سوچس اس کی وائب کے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ ان سے لڑتی ہے تو وہ رشیانس اسے جان سے مار ڈالتے ہیں جس کے بعد وہ ٹیچر اپنی پتنی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی کلم سائیڈ میں رکھ کر یوکرین کا سب سے خطرناک اس نائے پر بنتا ہے اور اس کا نشانہ اتنا سٹیق تھا کہ وہ پانچ کلومیٹر دور سے بھی اپنے ٹارگٹ کو شوٹ کر کے مار کر آتا ہے لیکن وہ کیسے ان رشیانس خوجر سے اپنی پتنی کی موت کا بدلہ لیتا ہے اور اسے اپنے اس مشن میں کن کن خطرناک بھیانک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات یوکرین کے ایک پیسفول ایریا ڈینورز کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں مکولا نام کا ایک آدمی اپنی پرگننٹ وائف ناستیا کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا وہ دونوں اپنی میریڈ لائف میں بہت خوش تھے ناستیا ایک ڈرائنگ آرٹسٹ تھی اسے ڈرائنگ بنانا اور لکڑی پر نکاشی کرنا بہت پسند تھا ایک دن وہ مکولا کی سرکشہ کے لیے لکڑی کا ایک انجل بنا کر مکولا کے باجو میں باند دیتی ہے مکولا ان کے گھر کے پاس ہی ایک سکول میں میت پڑھاتا تھا وہ روز اپنی سائیکل سے بچوں کو پڑھانے سکول جایا کرتا تھا اس کے گھر کے باہر سفید رنگ کا ایک شانتی کا پرتیق بنا ہوا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکولا کے گھر پر کوئی الیکٹرونک اپکرن جیسے ٹی وی وغیرہ نہیں ہونے کے قارن انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں مل پاتی تھی جب مکولا اسکول میں جاتا تو بریک کے ٹائم وہیں تھوڑی دیر ٹی وی پر نیوز دیکھ لیا کرتا تھا ایسے ہی ایک دن ٹی وی پر دکھائی جا رہی نیوز سے اسے پتا چلتا ہے کہ یوکرین کی راجدھانی میں پروٹیسٹرز کو مارا جا رہا ہے اور ریشیا یوکرین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اب اس خبر کو سننے کے بعد نکولا کلاس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتا ہے اور وہ بچوں کو بڑے پیار اور اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے لیکن اسی کلاس میں ایوان نام کا ایک بدماش رڑکا بھی پڑھتا تھا جو مکولا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور اسی لیے اسے جب بھی موقع ملتا تو وہ مکولا کی انسلٹ کرتا اور مکولا کو اسکول سے ہٹوانے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا پر مکولا اس کی حرکتوں سے کبھی غصہ نہیں ہوتا تھا ایک دن صبح جب مکولا اسکول پڑھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں وہ کچھ سوچز کو کھڑا دیکھتا ہے جن پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا اور آگے بڑھ جاتا ہے اب جیسے ہی وہ اسکول پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا اسکول خالی پڑھا ہے جس سے وہ تھوڑا سوچ میں پڑھ جاتا ہے تب ہی وہ ٹی بی پر ایک نیوز دیکھتا ہے جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ یوکرین پر قبضہ کرنے کے لیے روشین آرمی یوکرین میں گھس چکی ہے جس سے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے راستے میں جو سولجرس دیکھے تھے وہ دراصل روشین سولجرس تھے اب پورا ماملہ سمجھتے ہی وہ ترنت اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ ناسٹیا گھر پر اکیلی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ روشین سولجرس اس کی پتنی کو پکڑ کر پیٹ رہے تھے اور جب مکولا اپنی پتنی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو روشین سولجرس اسے بھی پکڑ کر مارنے لگتے ہیں مکولا ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری پتنی پرگننٹ ہے اس لیے تم لوگ پلیز اسے مت مارو یہ سنکر روشین سولجر ان کے گھر کو آگ لگا کر وہاں سے جانے لگتے ہیں اب اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ ناسٹیا غصے میں آ کر روشین سولجرس پر جیسے ہی پتھر مارنے لگتی ہے تو ایک روشین سولجر اس پر گولی چلا کر اسے مار ڈالتا ہے مکولا اپنی وائف کی باڈی کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے کچھ گھنٹے بعد دو یوکرینی سولجرس مکولا کے پاس آتے ہیں اور اس کی پہچان کرنے کے بعد اس کی پتنی ناسٹیا کے لیے دکھ پرکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے قبر کھوٹ کر مکولا کو کہتے ہیں کہ اپنی پتنی کو یہاں دفنا دو مکولا اپنی پتنی کو اس قبر میں دفنا دیتا ہے اب کیونکہ روشین سولجرس نے اس کے گھر کو جلا دیا تھا اور اس کی پتنی کو بھی مار ڈالا تھا اس لیے اب وہ بدلے کی آگ میں چل رہا تھا کہ کب وہ روشین سولجرس سے اپنی پتنی کی موت کا بدلہ لے گا اس لیے وہ یوکرین سولجرس کو ریکویس کرتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور میں بھی یوکرین آرمی میں شامل ہونا چاہتا ہوں یہ سن کر یوکرینی سولجرس اسے اپنے ساتھ ملیٹری بیس میں لے جانے لگتے ہیں لیکن جانے سے پہلے مکولا لکڑی کے اس انجل کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے جو اس کی وائف نے اس کی سرکشہ کے لیے بنایا تھا جب وہ ملیٹری بیس میں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کا کمانڈر مکولا کو آرمی میں شامل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ بندہ چاسوس بھی ہو سکتا ہے لیکن مکولا کمانڈر کو کہتا ہے کہ روشن سولجرس نے میرے گھر کو چلا دیا اور وہ لوگ میری پتنی کو میری آنکھوں کے سامنے مار کر وہاں سے چلے گئے اس لیے میرے پاس اب جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی اور میں روشن سولجرس کو مار کر ہی دم لوں گا اور اپنے دیش کو بچاؤں گا تاکہ روشن سولجرس کسی اور کے گھر کو نہ اجھاڑیں یہ سن کر کمانڈر مکولا کو یوکرین آرمی میں بھرتی کر لیتا ہے اور اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے مکولا کو بندوقوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور جب باقی کے سولجرس بندوقوں کو اسیمبل کر رہے ہوتے ہیں تو مکولا ان کے سامنے سب سے سلو بندوق اسیمبل کرتا ہے جس سے سبھی سینکوں کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک اچھا سولجر نہیں بن پائے گا لیکن مکولا اپنا پورا فوکس ٹریننگ پر لگاتا ہے تاکہ وہ جل سے جلد ایک اچھا سولجر بن پائے اور ایسے ہی ایک دن جب وہ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سینئرس کو کہتا ہے کہ مجھے مکولا کہہ کر مت بلاؤ وہ اپنا کوڈ نیم ریون رکھتا ہے جس پر اس کے سینئرس اس پر ہستے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کوڈ نیم ایسے ہی کسی کو نہیں ملتا اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے جس سے مکولا اپنی پوری کوشش سے ٹریننگ میں لگا رہتا ہے رات کو جب سبی سپاہی سو رہے ہوتے تھے تب بھی مکولا اکیلے ہی اپنی پریکٹس چاری رکھتا تھا ایک دن اس کا کمانڈر ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس سنائپرز کی کمی ہے اس لیے تم لوگوں میں سے کون کون سنائپر بننا چاہتا ہے جسے سن کر بہت ہی کم لوگ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک مکولا بھی تھا جسے دیکھ کر سب ہی ہسنے لگتے ہیں کمانڈر اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو بندوق بھی اسیمبل کرنی نہیں آتی تم کبھی بھی سنائپر نہیں بن سکتے لیکن مکولا کہتا ہے کہ میں ایک اچھا سنائپر بن سکتا ہوں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں وہ کمانڈر کو کہتا ہے کہ آپ میرا کوئی بھی ٹیسٹ لے سکتے ہو تب کمانڈر اسے ٹیسٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں صرف 20 سیکنڈ میں اس ایک اے فوڈی سیون بندوق کو اسیمبل کرنا ہوگا تب مکولا آنکھوں پر پٹی باندھ کر بندوق کو اسیمبل کرنا شروع کرتا ہے اور صرف 18 سیکنڈ میں ہی ایک اے فوڈی سیون کو اسیمبل کر دیتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی حیران رہ جاتے ہیں اور جو لوگ پہلے مکولا پر ہس رہے تھے اب وہ اس کے لیے تالیاں بجانے لگتے ہیں اس کے بعد مکولا کی سنائپر ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے اور مکولا سنائپر کی ٹریننگ کو پوری جی جان سے سیکھنے لگ جاتا ہے ایسے ہی کچھ دنوں بعد وہ دن آ جاتا ہے جس دن ان سبھی سنائپرز کو بندوقیں دی جانی تھی یہاں پر باقی سبھی سنائپرز کو بندوق کا نیا اور بہترین موڈل دیا جاتا ہے لیکن وہیں مکولا کو ایک پرانے موڈل کی بندوق جو کی صحیح سے کام بھی نہیں کرتی تھی وہ دی جاتی ہے اپنے ساتھ ایسا بہت بہت دیکھتے ہوئے مکولا اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ سر مجھے بھی نئے موڈل کی بندوق دیجئے جس پر اس کا سینئر اسے غصے سے کہتا ہے کہ پہلے تمہیں پروف کرنا ہوگا کہ تم ایک اچھے سنائپر ہو اس کے بعد تمہیں نئے موڈل کی بندوق مل جائے گی جس کے لیے مکولا تیار ہو جاتا ہے اب ان سبھی سنائپرز کی لاسٹ ٹریننگ شروع ہوتی ہے جس میں انہیں سب سے پہلے سینئر سبھی سنائپرز کو بتاتا ہے کہ جب تم لوگ اپنے دشمن پر چھپ کر نشانہ ساتھ رہے ہوگے تب تم لوگوں کو چاہے جو بھی پرستیتی آ جائے بلکل بھی ہلنا نہیں ہے اور صرف اپنے ٹارگٹ پر فوکس کر کے اسے شوٹ کرنا ہے اس کے بعد سینئر ایک اکر کے سبھی سنائپرز کے پاس شوٹ کرنے لگتا ہے اور جو بھی سولجر کولی لگنے کے در سے ذرا سا بھی ہلتا ہے تو اسے ٹریننگ سے باہر کر دیا چاہتا ہے ایسے ہی جب مکولا کے پاس سینئر کولی چلاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہی نڈرتا سے لیٹا رہتا ہے یہاں پر مکولا اپنے ٹارگٹ پر اسی پرانی بندوق سے نشانہ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ان کا سینئر اسے کہتا ہے کہ تمہیں صرف ایک ہی بار اپنا ٹارگٹ دیکھنے کو ملے گا اور جیسے ہی مکولا اپنا ٹارگٹ دیکھتا ہے تب ہی اس کی آنکھوں کو ڈھک دیا جاتا ہے جس سے مکولا کا نشانہ تھوڑا چھوک جاتا ہے لیکن سب ہی کو پتا تھا کہ اگر مکولا کو نئی بندوق دی جاتی اور اس کی آنکھوں کے آگے کچھ نہ رکھا جاتا تو وہ اپنا نشانہ بلکل صحیح لگاتا لیکن کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا اور مکولا بھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا رات کوئن سنائپرز کا نائٹ شوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ٹرینر کے فلیئر گن شارٹ کرتے ہی سب ہی سنائپرز کو اس فلیئر کی روشنی میں اپنے اپنے ٹاگٹس پر گولی چلانی تھی لیکن مکولا گولی نہیں چلا تھا کیونکہ وہ میت میں بہت اچھا تھا اس لیے وہ اس فلیئر گن کی روشنی میں صرف اپنے ٹاگٹ کی دوری کا اندازہ اپنے مائنڈ میں فٹا فٹ سے لگا لیتا ہے اور پھر جب پوری طرح اندھیرہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ٹاگٹ کو شوٹ کرتا ہے اور اس کا نشانہ بلکل ٹھیک سینٹر پر لگتا ہے جو اس کے سوا اور کوئی نہیں کر پایا تھا اگلے دن ان سبی کا ریزلٹ آتا ہے اور سینئر مکولا کو سیلیوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے تم پاس ہو چکے ہو اس کے بعد کرنل مکولا کو کہتے ہیں کہ تم جلدی سے اپنے سبی ضروری سامانوں کو پیک کر لو کیونکہ تمہیں ایک ضروری مشن پر باقی کے سنائپرز کے ساتھ جانا ہے اب ان کا فرس مشن یہ تھا کہ پاس ہی کے ایک چیک پوائنٹ پر ریشن آمی نے قبضہ کر رکھا تھا جس کو ان لوگوں نے ان سے چھڑوانا تھا اس لیے مکولا اپنے ساتھی سنائپرز کے ساتھ اس ایریا میں گھس جاتا ہے اور سب ہی اپنی گن پوزیشن لے لیتے ہیں یہاں پر ان سب کو ایک ایک ٹاگٹ دیا چاہتا ہے جیسے ہی یہ لوگ ریشن آمی پر شوٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی چیک پوائنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے جس سے کرنل سب کو شوٹ نہ کرنے کے لیے بولتے ہیں وہیں ریشن آمی اس گاڑی کو روک لیتے ہیں جس میں ایک قبل کہیں پر جا رہا تھا ریشن آمی انہیں گاڑی سے باہر نکال کر ان کا پاسپورٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور انہیں کافی بری طرح سے ٹارچر کرنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر جیسے ہی کرنل سنائپر کو شوٹ کرنے کے لیے کہتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں سب ہی سنائپرز اپنے اپنے ٹاگٹ کو شوٹ کر کے نپٹا دیتے ہیں اب ان سنائپرز کا پہلا مشن سکسسفل ہو گیا تھا اس لیے یہ سب ہی خوشی خوشی بابس بیس میں آتے ہیں تب مکولا وہاں دیکھتا ہے کہ اس کے باقی کے ساتھ ہی بیس میں نہیں ہے اور جب وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے مشن پر گئے ہوئے ہیں یہاں پر مکولا کو یہ بھی پتا لگتا ہے کہ اس مشن پر اس کے کئی ساتھ ہی مارے گئے ہیں اور ان سب کو ایک ہی سنائپرز جس کا نام سیری ہے اس نے مارا ہے جو رشن آرمی کا سب سے بہترین سنائپر ہے کچھ دنوں بعد ان کا نیکس مشن شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے سب ہی سنائپرز اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر رشن آرمی قبضہ کرنے کے لیے آنے والی تھی سب سے پہلے مکولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان جگہوں پر بومز فٹ کرنے لگ جاتا ہے اور خود کو گھاس کے اندر چھپا کر رشنز کے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے اب جیسے ہی کچھ ٹائم بعد رشن آمی وہاں آنے لگتی ہے تو مکولا دیکھتا ہے کہ ان رشن آمی میں اس کا سٹوڈنٹ ایوان بھی تھا جو اسکول میں اسے ہر ٹائم پریشان کرتا رہتا تھا اور اب وہ رشن آمی میں شامل ہو چکا تھا مکولا کو اپنے سٹوڈنٹ کو مارنا اچھا نہیں لگتا لیکن جیسے ہی کرنل شوٹ کا آرڈر دیتے ہیں تو مکولا تھوڑا سوچنے کے بعد اپنے جذباتوں کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے بارود پر شوٹ کر دیتا ہے جس سے ایوان سمیت سبھی رشن آمی والے مارے چاہتے ہیں اس کے بعد کرنل اس سے غصے میں پوچھتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے تھے تو مکولا اسے بتاتا ہے کہ اس رشن سینکوں میں سے ایک میراج سٹوڈنٹ بھی تھا جس نے رشن آمی کو جوائن کر لیا تھا تب کرنل اسے سمجھاتے ہیں یہ ایوان کی چوائس تھی کہ وہ گداروں میں شامل ہو گیا اس لیے تمہیں اپنے سٹوڈنٹ کے لیے برا ماننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ لوگ واپس بیس میں آ جاتے ہیں یہاں پر اب کرنل اپنا زیادہ تر ٹائم مکولا کے ساتھ ہی بتاتا ہے کیونکہ اب وہ پوری طرح سے مکولا پر بشواس کرنے لگا تھا کرنل مکولا کو بتاتا ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ میں آرمی میں کرنل کی جاب کرتا ہوں ان کو میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں کافی بڑا بزنس کرتا ہوں اور میری بائی بھی میری بیٹیوں کو نہیں بتاتی کہ میں کرنل کی پوست پر ہوں یہ سن کر مکولا بھی کرنل کو اپنی پتنی کی آخری نشانی دکھاتا ہوا کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کا دل سے شکریہ آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اب اس کے بعد اگلے دن یہ لوگ پھر سے اپنے اگلے مشن پر نکل پڑتے ہیں اور یہ لڑائی کافی بڑی تھی اس لیے سبھی اس نائپس چھپنے کے لیے کھائی کھوتتے ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں یہاں پر یہ لوگ اس لیے آئے تھے کیونکہ انہیں کہیں سے پتا چل گیا تھا کہ رشیا کے کچھ سپاہی ادھر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس مشن میں کرنل مکولا کے ساتھ ہی تھے تب ہی کچھ ٹائم بعد مکولا یہاں پر نوٹس کرتا ہے کہ ان رشین سولجرز کے ساتھ وہ سولجر بھی آیا تھا جس نے اس کی پتنی کو گولی ماری تھی وہ سولجر بلکل ہی مکولا کے نشانے پر تھا یہ دیکھ کر مکولا کرنل سے پوچھتا ہے کیا ہمیں اس پر شوٹ کر سکتا ہوں جس پر کرنل کہتا ہے کہ ابھی نہیں مکولا پھر سے دیکھتا ہے کہ وہ رشین بلکل اس کے نشانے پر ہے اور شاید پھر اسے کبھی یہ موقع نہ ملے اس لیے وہ پھر سے کرنل سے پوچھتا ہے تو کرنل اسے پھر سے منع کر دیتا ہے اب کیونکہ مکولا کا مشن یہی تھا کہ وہ اپنی پتنی کا بدلہ لے اس لیے وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اس سولجر پر شوٹ کر کے اسے مار ڈالتا ہے لیکن اس سے رشین سینکوں کو ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کرنل مکولا پر بھڑک جاتا ہے کی تم نے کیا کیا تب ہی سیری جو رشین آمی کا ایک تیز درار سنائپر تھا وہ کرنل کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور سبھی رشین سولجرز ان پر بومز پھینکنے لگتے ہیں جس سے مکولا کرنل کی باڈی کو اٹھا کر وہاں سے دور بھاگنے لگتا ہے لیکن کچھ دیر بعد وہ رشینز کی رینج سے باہر چلا جاتا ہے مکولا واپس بیس میں آتا ہے لیکن وہ بہت اداس تھا کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے کرنل مارا گیا تھا مکولا اب یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ سیری کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اسے مار دے گا اور کرنل کی موت کا بدلہ لے گا اسی لیے وہ اگلے مشن کے لیے اکیلا ہی نکل پڑتا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد اسے کچھ رشین سنائپر کی لوکیشن پتا چلتی ہے جس سے وہ اپنے ٹارگٹ فکس کر کے ایک رشین سنائپر کو شوٹ کر کے مار گراتا ہے لیکن تب ہی دوسرا رشین سنائپر مکولا پر شوٹ کرتا ہے جس سے مکولا کے ہاتھ کو گولی چھو کر نکل جاتی ہے اور وہ غائل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی مکولا اس سنائپر کو شوٹ کر کے مار گراتا ہے اب کیونکہ مکولا زخمی تھا تو اس لیے وہ ایک سیکرٹ اڈے پر جا کر اپنے زخم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا ہے تب ہی آمی ہیڈ اسے کال کر کے کہتا ہے کہ ہماری آمی نے اس سنائپر کا پتہ لگا لیا ہے جس نے کیپٹن کو مارا تھا ہیڈ مکولا کو کہتا ہے کہ تم جلدی سے بیس پر آ جاؤ جس سے مکولا بیس میں پہنچتا ہے اب مشن شروع ہونے سے پہلے سبھی سینکوں کو ساری جانکاری دی جاتی ہے کہ اس سنائپر کی گولیاں بہت دور تک جاتی ہیں اس نے اب تک پانچ سب سے کارگر یوکرینی سنائپرز اور تین مشین گنرز کو مار گرائیا ہے اور اس سنائپر کا نام ہے سیری ہیڈون سب کو یہ بھی بتاتا ہے کہ سیری پہلے یوکرینی سولجرز کو مارتا ہے اور پھر ان کی فوٹوز اور ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر پوست کر دیتا ہے تاکہ وہ یوکرینی لوگوں اور خاص کر یوکرینی آرمی کا منوبل توڑ پائے اور وہ ہار مان لیں سیری کے پوست انٹرنیٹ پر ڈالنے سے یوکرین آرمی اس کی لوکیشن کا پتا چل گیا تھا یہاں پر کچھ سینک کہتے ہیں کہ ہمیں اس لوکیشن پر مائنس بچھا دینی چاہیے تب مکولا انہیں کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک ہم اس جگہوں پر مائنس بچھائیں گے تب تک سیری ہمارا صفایہ کر دے گا اس لیے ہیڈ ان سے کہتا ہے کہ ہم وہاں دو گروپس میں جائیں گے ایک گروپ ان رشین سنائپرس پر سامنے سے اٹیک کرے گا جس میں وہ لوگ بزی ہو جائیں گے تب ہی دوسرے گروپ والے ان پر اٹیک کریں گے جس سے ان کا دھیان بڑھ جائے گا اور مکولا اسی کا فائدہ اٹھا کر اس بلڈنگ کے اندر چلا جائے گا جہاں پر رشین سنائپرس ہوں گے اور ان کو مار گرائیں گے پلان بن جانے کے بعد یہ لوگ بلکل ایسا ہی کرتے ہیں اور جلد ہی اپنی اپنی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور رشینز کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مکولا کو موقع مل جاتا ہے بلڈنگ میں انٹر ہونے کا مکولا وہاں پر اپنے سامنے دو رشین سنائپرس کو دیکھ کر ان پر حملہ کر کے انہیں مار کر آگے بڑھ جاتا ہے مکولا اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ میرا راستہ کلیر کر دو جس سے سبھی یوکرین سولچر رشین کے بہت سارے سینیکوں کو مار کر اس کے لیے راستہ صاف کر دیتے ہیں مکولا آگے بڑھتا ہے وہیں سیری یہ نوٹس کرتا ہے کہ کوئی بھی سولچر اسے ریپورٹ نہیں دے رہا جس سے اسے تھوڑا شک ہوتا ہے اور وہ چیک کرنے کے لیے خود ہی چھت پر جانے لگتا ہے کیونکہ چھت پر بھی ایک رشین سنائپر تھا جو اب مر چکا تھا یہ دیکھ کر وہ واپس اپنی پوزیشن پر واپس آ جاتا ہے تب اسے مکولا کی پتنی کا کھلونہ دکھائی دیتا ہے اسی وقت مکولا اوپر سے کوٹتا ہے اور سیری کو مار ڈالتا ہے تب ہی ایک اور رشین سنائپر کو تھوڑی آواز آتی ہے جس سے وہ ایلٹ ہو جاتا ہے لیکن مکولا اسی ٹائم اس کے پاس ایک گرینٹ پھیکتا ہے اور اب اس سنائپر کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیری جب اوپر چھت پر چیک کرنے گیا تھا تو اس نے اپنے رشین آمی سے فون کر کے بیک اپ بلایا تھا اس لیے اب رشین آمی وہاں پر آ رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سیری مارا جا چکا ہے اس لیے وہ سیری کو کال کر کے کانٹیک کرتے ہیں لیکن کال مکولا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کا اب ٹائم ختم ہو جکا ہے یہ کہہ کر وہ ٹرک کے ڈرائیور کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے سبھی رشین سپاہی ٹرک سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یوکرین کے سنائپرز نے پہلے ہی ان پر نشانہ سادھ رکھا تھا تب ہی سبھی یوکرینی سنائپرز ان پر گولیوں کی بارش کر دیتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں اب سبھی کو مارنے کے بعد مکولا اپنی پتنی کی قبر پر جاتا ہے اس لیے مجھے جانا ہوگا اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے اگلے مشن پر نکل پڑتا ہے اور یہیں پر یہ شاندار مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا